قومی اسیملی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ جس دن سے حلف اٹھایا اسی دن سے شور ڈالا کہ ایوان مکمل نہیں ہے ہم درست ثابت ہوئے ہماری مقصوص نشستے نہیں مل رہی تھی اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلنے دیں علی محمد خان نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کا یہ توہین عدالت نہیں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے کہا تمام ایمینیز آزادی سے فیصلہ کریں لیکن ہمارے ارکان پر کیسز بنائی جا رہے ہیں اغواہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ کوئی نہ آئین ہے نہ قانون ہے مریم نواز کی فارم فورٹی سیون کی حکومت نے اس کی دھجیوں اڑا دی کیا یہ پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں ملک میں اور یہ بھی یہ حکومت یاد رکھے یہ پیہ بہت جلدی گھونتا ہے کہ جو یہاں پہ اہلکاران اس اللیجٹیمٹ فارم سینٹالیس حکومت کے پرزے اور ان کے آنا بنے ہوئے ہیں یاد رکھیں ان کے نام ہمارے پاس ہیں اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ضرور ہوگی پاکستان نے یا ترقی کرنی ہے تو خدارہ آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہماری استعدادہ ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے دو بار توہین عدالت کی گئی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ حملہ آور ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اکٹالیس ممبران آزاد ہیں ان کو موقع دیا جائے پندرہ دن کے اندر وہ جس بھی جماعت میں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں طریق انصاف اس لیے کہ ہماری سپورٹ سے وہ جیتے تھے پندرہ دن گزر چکے ہیں الیکشن کمیشن جواب دے کیا یہ توہین عدالت نہیں اور وہ لوگ جو ہمارے ممبران کو اٹھا رہے ہیں اغوا کر رہے ہیں کرنے والا کام